رہن تیری سکھ پایا صدا نانک کی ارداس مہتان دبان تُو ہے میرے شامیر مہتان دبان مہتان دبان نانک کی جس پہ ترم بینندی میرا دکھ سکھ تجھ کی پاس سکرہ دی بڑی اپاک کرپاک ہے جو سونہ سنڈن دیو ساتھی نو ستگرو گرگوگن سنگ پیتا مہراد چی نے خالصہ پنچلی سجنہ کرکی منکتہ دے اندر بہت وردیاں بخششان دار سدالی اعلان کی تا سی اس دکارٹنو لے اپاں اس اسٹھان تے بہت پیار ادمنال خودیں بنا رہے تھا بیٹ چکا کال تے اج دو دیوانہ دے اندر ساتھ گرو گرگوگن سنگ پیتا مہراد چی نے خالصہ پاک ہے بہت اپاک کرنچل کے ورد پنچ پیاریاں کے تیان کے اندر کرنگا یتن کیتا سی انہ دے نامحانوں لہتے شکھی دے مہانتا جو ساتھ گرو درسان دے او دے دشن کرنگا یتن کیتا آو بینتی کے سارے سنگت اور پیار مجھ آو تیان ساتھ گرو دے چڑنا مجھ کریے گرو بخشی فتح بلاو تے عدنر پاکو جی واج پر جی کا خلصہ واج پر جی کی فتح ستپرہ نے میر کے تک ہے انہ دے مخاب بنتو جو بھی بچے نکلیا ہے ہاں بچے نہیں مرکتا لوں اکاب پرک دے کا جوڑ ریا ہے جتنے قدم ٹکائت میں ساتھ پرونے ہر قدم ہی ساٹھے پدے کرنواستی سن راکھ لے کے درگاہ کی مالکوہ لے کے جانتے کان جی شیعہ وسائیت کے انہ دے نام بھی عجیب و غریب خان کرتا اور پور ترن تارن سری امرت سر صاحبوں کیرد پور صاحبوں اناند پور صاحبوں ہر کسی نام کن چیتا کرتی تیاران اکاب پرکوہ کی جا جاتیا ہے گروہ کے پیاروں میرے سات گروہ جنہیں جو کرپا کی تے امرت سانوچ جی پانج سلوور کان انہ دے بھی کمال دے نام رکھے کان اسی تاں پانج پیار اندے نام کانو رہ کے کا دل شروع کی تیشے اوچھے خیر گروہ کے پیارے ہو سب تو پہلا رام سا سروور دا اشنان کرنا پاو رام راپنو خردے کے اس آئے بابیک ساک اشنان کا مطلب بابیک بھتی دے مالک بڑھئے گروہ کے پیارے ہو اچھے جڑا سروور دا نام کا ہے بڑا پیاراں کہیں گے کون سار دا اشنان کا ہے کبل وان کو دنیا جنر لے پرہتی راپنو پیار کرو سنتوک سار دا اشنان اندر سبر سنتوک رکھیے تاں امرت سروور وچھ اشنان کریے تیس سڑا لی گروہ رام دا سپتہ دیتا پروان چڑی دے پانچ پیارے سیوان خن جو سب تو پہلا پیارا اٹھیا پائی دیا سنسایو ساترو جی تینگے دیا تو شروع کتی بات جو مسلمان پیر میرے آتے اون بچن کی تارے میر مسید صدق مسلح حق خلاب پورا اے مسلمان دی تیرے اندر لوکالی پیار کے محبت جائے دیکھے جدو پائی دیا سنسایب اٹھے کے ساتھ کرو کہیں گے شکر کہے آج تو تارمک لوکال دے اکاتھ گروہ نان سیب تی پیاریاں جو دیا اٹھے گی جدو شکھ اٹھے گا آپ نے کرو جان گروہ کردے اندروں اے اٹھن تو باگ لوکال دا خاتمانی منوکتا دے پلیت کرنی اے دے خاتم پڑھنگے دیا دا گون دوسرا پیارا سی پائی ترم سنسایب میں کال اونہ بریت کی بینٹی کر گیا ساں ایک پاسے ناں میں پائی ترم سنگ دو جے پاسے سانوں دسیارے ترم کنوں کیا جاتا ہے ترم دے کچھ گون کھان ایک میں بیپچن کراں ترم دے کچھ گون کھان ایک دو مینٹ دا سکرو کہیں دے نہیں بلام ترمگ بلام پاپنگ گرنک نامنگ تجنک لوگن شرن سنتم کلوک ناسنگ پرابتن ترم لکھن نانک جی سو پر سن مادو ہے تیرہ سو چرنجا کنے تی شکرو دا شبتیں آپ جے جو درشن کرو بھی پیارے ہو بلام دا روچن دے دیر کرنے پنچن پتا دے بچنے سہت کوئی دے پاپ ترم لکھیاں دیتی کرو پر ترم کاروں تر لگیاں کدی دیر نہ کرے آجے من اُلٹا کردائے ترم دیگر آوے ترم دیگر آوے تی لمبا سما پاکن دے بکھانگے پر پاپ اکدم کرنوں تیار پوریاں دے ستکرو جی آت دے نہ ترم نوں اکدم تارم کرو پاپ کرن تو پہلا سوچو کہ کل کو جو بیٹ ریاں بٹنا پہلا ہے اگلا بچنے ترم کنوں کہیں تے نے کہیں دے درند نامن نامنو درد کرنا کی ترم دا پہلا اگلا بچنے ترم دیگر آوے ترم دیگر آوے ترم دا پہلا ترم دا پہلا سوچو کہیں دے سوڑا جے اندر نام درد کرنا بچنے تے سات سنگت وچ چوک کے آج آوے بچنگے کل بکھناسن تمام جدکی دے پاپاں دا پوک پہتے گا جدو اچھے امدے ہونا اچھے پاپ ختم کرتے نے گروہ ارجان صاحب تا بچنے دنیا لی کےول مانٹیسٹر دا گروہ پر کوئے دا کشی دلی ارج ہونگے پھر چلو دو پڑیا جان آئیں پر جدو جاپ پمانگے سنگت دا پتہ لگے اندر خیال اٹھنگے اوس جگہ تے چلےیاں جت سے جاپ کے پاپا نے مکنائی کے رحمت نے اکٹھی کون آخ ہے سات پردہ بچن میں یہ نام سہو کہیں دے ویٹ سنگت دکار پرابو ورط داؤں کہیں دے چھے رب دی اپنی صدی کلا ورط دیکھا ہے یہ نہیں دیکھے در چھے کون آچنگیت مادے کہیں دے میرے چرناچ آگے ہو باسر ہون تسی ساڑے ہو تی ساڑی کلا تو اڑیریں صدی ورطے گے سات برو جن کرپا کے تے کہیں دے جدو اچھے آمانگے ایک ہے پرابتن ترم لکھن ترم یا نشانیاں ہے جے جڑا سات سنگت بھی چکڑیاں تے دوسرا نام جپڑیاں جے دو چیزیں تے پیارے پائی ترم سن تیریں چیتا کریے ایک ترم دا گھن اندر آ دیا ہے نارک جین سوپر سن مات ہوئے کہا رہو کوئی نیک ایبل ایک بچہ تسی سارے تیانت نہ او در کرو مچھینوں نے باتا سماعت رہیت ہے تے وہ سماعت میں تے چل کے لے جاؤ تو میں بینکی کر رہا ساں پنچن پتہ دا بچن کہندے جڑے دو گھونے نا ہر بندہ نہیں جے تارم کر سکتا نام تے سات سنگت اشارن کہندے جدے کہ راب بہت خوش ہوئے گا نا او سات سنگت بیچ بیٹھے گا تے نام در کرے گا دو جا نہیں کرے کر سکتا لاکھ یتن کر لو پرواغ تے میمبر نکو تو گروہ پالا بند پنچن پیارے پر نام در کرتے جبیاں کریں انہیں کارڈی دن سننی ہی نہیں جدو کو پرسانک ہوئے گا کوئی سننے گا جدو کوئی نہیں سننگا انہوں نہیں پتا ہوتے سوچ رہے پی میں جو کرتے ہیں پڑا پر سات کروں کہندے راب دی نراج کی تاتے چینک ہے ایک خوشی تا چین نہیں اوہ دی نراج کی تاتے چینک ہے پر خیر یہ دوسرا گھونڈ جدو یہ گھونڈ کھونڈ گے ستے شرط اندرو دے آدھے پاپ اٹھ دیکھا ہے ایک بچن کہیں کہ میں پائک ہمت شن دے دال شروع کرتا ہاں تھوڑا تھوڑا سنکھیب جا پاپ لے کے ہمت کا اتھوندر طاقت روحانیتی طاقت دنیا کی طاقت پر پستو پیلت بچن ترمیہ دے اکاچ جدو ایکو جگت کی میں پلا کرتی ستے شرط ایک گھونڈ کھونڈ پلے ستے شرط جگت کا پلا پنتائے کھنے کو لکھ پینڈ کہیں ہندو پروار جو ایک گریب پروار سے پتا جی نہیں کرنا ماں کراچ پانڈے ماں کی گجارہ کریں بچے میں پڑا ہاتھا یتن کارپیک ہے کچھ جماعتہ ہوچے پھر لخوت لے گئے پر جدو اچھے سے ماں کدرے کام کر دی کسی کام کو تنو کھنے کے جیا دور کھے پینڈ تو چلا گیا سویر تا پکھائیں شام پہ دی ایک خواب کن کجھ نہیں مردہ آخر کی کرا پیسہ لے ایک مندر بے کے چلے گئے کچھ مدیار چھی پڑ رہ سن جدو اچھے گئے ویکیاں پر انہوں کوئی شکاندے بھی کون گئے پتا کیتا تیندے کا شکان ہے سماکتی تو باب اونہ دی جدو جو پاٹ پوجا ترنے سن پوک پہ آتے پونیاں شرطے ورطن لگے ایوی جاک کے بیٹیاں کہ لگے خبردار اچھے نی شکاندی اجازت ہے اچھی جاک والا شکے گاں ویدیارچی شکے گاں تو نہیں اوہ کہ لگے میری جاک نہ پچھو رب دا ایک گریپڑا جا جیو کا پکھانا سوا دا مینوں کے دو بھرکیاں پر شاکیاں چاہتیاں نہیں ملیاں گسے کو کے تکیں مار کے کڑیاں روندہ تریا آرہائے تارمک لوگ کسے نو دو گرائیں اور روٹی رین دے ساتھ لے انہوں تارمک لوگ آکھانگے اندر ایک بہت گلاتی شکوا پر گریپ کی کرے گا ترے آرہیں سی اب دیکھ جگہ تیں تا نگروگران صاحب تی پجوری دیوان لگ دیکھاں اوچھے چلے گے پرشادہ شاہد ملے گاں بہت سنگتیں بہت دور تاپ پنڈال تکیں لگا پرشاد بہت شکاں شاہد اتو مینہ روک دیں پہلا مہاراکی دے درشن کرا جو چمچہ تھی ایک دینے جدو اندر جان لگ دا تو آٹھا ساتھ پرو جنہیں تو ان دنیا ورکہ نہیں بنایا رب نے اپنے ورکہ بڑھایا ہے رب خالد کسے نو پیار کرے گا ادھر جڑیا کویا سکھ خالد کسے نو پیار کرتا ہے میں قلب اس طاقتن بنتی کر چکا ہوں تسین ارداث کر دیو نانک نام چڑھتی کلا تیرے پانے سروات دا کلا گروہ کے پیارے ہو آج بھی پیپر جسے دا پٹ ایسان ڈبائی بکھے ایک سو ایک ملکان دے لوکانو ایک گروہ کا پچھو چھے سو لوکانو پرشاد شکاہ آگیا ہے مطلب ایک کوئی کارکہ جسے دنیا دا خار ملک بڑے مان نہ آ سکتا ہے جو اپنے کاردہ آکے پرشاد شکید آئے تے بہت جاہید آئے ایچھے جدو کوئی اوگا ہے تے پورا جتنا توانو خاک تے خارد کوئی آکے انہیں کھاپنا بیٹ ہے گا پنگٹ چویں تے سنگت بچویں سب تو اڈے اندر اینی کھا اٹھنگے پاؤں آگیا چار یا چڑھ جے گا شکارے پر خور کی رابدے جیب آج آپ نے ساتھ گروہ دکھا آئے اچھے چید سیپا کروگے ربی گونڈ نے جو ساتھ گروہ نے توانگرو پائی تو ایک نے جدو بے دو سیوا دار ڈانک لہتی چل رہے انہیں بجن کرنے کی اتنا پوری آتا ہے تو اٹھا جدو بے دے وہ ساتھ دے دو ٹائی گھنٹیں اٹھنا سکو انہ دا پوکر میں جتنی سنگت آوے پہلا پرشاہ شکے تے پھر آرام کا سنگت بچ بیٹھے پہلا لنگر بچ جاؤ پھر دیوان بچ آؤ چلا گیا لویا واہو ساتھ گروہ ایک ایسی کھیڑ ایک تے جاؤ کے منگیا بھی دیں گے ایک تکینہ پیج ریکھاں رج کے لنگر ساتھ دیوان چے بیٹھا بہت شکران دے تنجو تے پھر رویا کہے لڑکا میں سکھی تاروں کرانگا ترمی لوگ تے کے انہیں اسی پگت پورن سنگی پنگر پاڑے باہر ہے اس سکھی وچ اتنا آئے سے جنہ نے کننی سیوہ کی تیک ہے رام دی داختوں بدل کے پدت پورن سنگ بڑھ گئے مرکتہ دی سیپ آلے اس سکھ رویاں پڑی اتنا نی گروہ کی کاریو میں بھینتی کریا ساں ایک وار آب جن سارے پہنچ گئے ہو کار پڑی آسینن سکھ رو نکال کرتی ریڑا گروہ تُن سیمڑ دے کار دی راست کرتی ریڑا نام کاراک داکھ ہے اوہ بچن گاؤ سنگنہ لے تیہاں چھوڑا ایک آگرہ اپاں کریے پورنی ریاں گروہ پورا جن سیمڑ دے 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 گروہ پورا جن سیمڑ دن کہن سیمڑ دے موسیقی 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 جب ساتھ گروہ دا بجرمانی ہے ساتھ گروہ دی طاقت نال کوئے کہیں دے گروہ دی طاقت لے کے تانت وادے پر بہت ہوئے گا لوگ پر لوگ دا پر گروہ نے انکار میں ادارین دینا جب ساتھ گروہ والو کون ساتھی لکھا باماوی تواڑے سامڑے اونا دی طاقت کچھ مین نہیں رکھے گی ساتھ گروہ دا بچن سوال آپ سے ایٹ لڑاؤں تبہ دوبین سنگر نام کہا ہوں وہ شریرہ نال نے جدو امرت دیکھ کے اندر نام بھی طاقت پاندے نے اونا دے نال کے کلاورت دیکھا ہے ساتھ سنگر ساتھ گروہ دا بچنے جان گروہ کوئی والو گیان اور تیان انان پر جان گروہ کوئی والو شبد ساکھے سو سچے کار جدو ساتھ گروہ والو بینن پھر جان تیان خورت دروں لینٹی لوڑ نہیں تو آٹھے اندروں ساتھ گروہ پیدا کرن گے شبد جڑھا گروہ کا ہے وہ ساکھی بڑھے گا سورتی صدا کو شبد بچ رہے گی جو گروہ گروہ اینس جب ہے داس پاٹ بیند کا ہے جو گروہ نام رید میں تر ہے سیکھ جنم مرن دو تھے رہے خود دھوں پہ تھام رکھ دا پھر میں کہہ کل بھی کیا سی پی بہت کچھ کہیں ہوں جی کردہ اتت پیارے دے پوڑ کلو کے پر سمکھے پمانگے نامی ساتھ گروہ دا بچنے وہ کہیں گے لوگ لوڑن گروہ کیوں سکھو تسی نہ ڈولے آجے کیا آرن جی ایسی تم جو رہاں نامی ساتھ گروہ دا بچن کہتے کہیں گے تو اٹھا اپنی طاقت نہ کم کرے شان کو ہی کم نہ کرے جڑے تم نو خج پاؤ پیر کو جاؤں دنیا کہہ گے ان کی قریے بیعت روئے گے کہتے کہ تسی رونا نہیں تسی اوہ ستھ گروہ کے چرنا ارداس کرے آجے اوہ دے خوکے تے اوہ ستھ گروہ طاقت بھی دے وے گاں اوہ ستھ گروہ بندھنا تو ہی اجاب تروائے گاں تے مہراج کہیں گے اوہ کرپا کر کے طریقے تے بیدیاں بھی آ پڑھا ہے بچن پڑھ دے ہو ناں با لو شٹ کے اوہ بندھن پڑے کچھو نہ کھو تی اوپائے کاؤں نہ نتے اب اوٹ کار گاج جو کو ساکھائے جدو ارداس کرتے اوہ پڑی شیٹی اب وہ جواب تی نائی کہیں گے با لکو آر طاقت آدے منگن چھٹے ساوکے چھو کھو تی اوپائے نانت ساوکش تمہرے خات میں تم کی خود سکھائے اوہ دے خات روی ساکھا پوچھ کہے خیر پیاریو جدو پائے خیمت سینجلو چیتا کریے گرو دی اچھا طاقت دا احساس کریے ایمیں اپنی طاقت بھلو وکھاں گے ٹھیکنڈی ٹالا پوچھنی کرن جو کے پر جدو ست گرو دی طاقت لال ہوئے کے تسے پوری دنیا نو چیلنج کر کے جڑی بدی کا طاقت را کرو کے پائے موکم سینج انہیں اونا دا اتھوں دا موکم تا دردتا گرو رمصہ پتا وی شبد امگائے چار بھرن چوہاں کے مردن خط درشن کر تلی رے سندن سگڑ سلوک سے آنے ان پنچویں ہو شلی رے ایل دو پنکیاں شڑ کے پیر وڈی کوم واس پا گینا کی موکم چلی رے پائے موکم سینج کا مطلب دردتا سکرو اینی پر دے نے جڑی چی درد کو جا بے نا انہوں یاد نہیں کرنا پہ انگا انہوں دیکھو نا بچے درد کا نام درد نے کدرے بھی کوئی ہے سورتی بدو بدی بچیاں پہ جائے گی کنات جائے گی پر نام پھلتا ہے انہوں درد کرنے کرنا پہنٹا ہے ساتھ برو کہیں دے اسی شکھ نو نام دے کے اندرو دھڑتا اینی لہ آنڈی کہے کل دنیا ڈول جائے پر ساڑا سکھ نہیں تدھو کہاں حیران کوئی دا ہے دنیا لیک بڑی نکی جی کٹنا مساکھی سی امرش کائی سی انہی کو گل نہیں کہے ایدھے مگر بہت خود کے جگہ دا اتحاست ہے پیارو بینتی کرنا ساتھ برو جنے سونہ سنو نینویٹ امرتی دار دیتے اس طور پہ ایک دام جنگہ چھٹ چھٹ پہنگی آنے ستارہ سو چار وچتان دسمبر چاہ انہم پور سہید کی چھٹ دیتا ہے ساتھ کے واپر کے چمکو تی گڑی تی سرخاند پہ جوپد کویا ساتھ سنگت ستارہ سو اٹھو چتان گر گومن سنگھ پانڈات پیتا جی جو تی جو سمان دیکھان ستارہ سو اٹھو لے کے ٹارہ سو اٹھ تاک دنیا نی کیڑا جنمک ہے جیڑا سکھ پاؤں تی نا کیتا ہوئے پر دوجہ پاس سے تمال ایک ہے ایک چاہ سنگرہ اس پتھوں بکھیا دیے دو سو انتالی سال وچ کے ساتھ گروہ جی آپ ورکے نے پانڈاتیار کو گئے پر ایک سو سال کے ورکے ساتھ گروہ نے سبق سنے ہیں پانڈ پولو جو جتہ تسی درد کرنے آئے پانڈاتی نہیں گئے پر کمار ایک تو ہی سکھ بیبا جہاں بیر بچہ نہیں ملے آ چینے جلم تو ڈھر کے ایک اعلان کرتا ہوئے جے روز ماری پینی کے کاری شجنے پینے سکھی تعلیم کر کے سانو لوگ شپ تی راتاں پٹنیاں پینیاں تی جا کسی ساتھ گروہ تیل سکھی نتیار دے ہیں ایک بھی ادارت نہیں تی ملتی اتنا بڑا پیانا جہاں بچہ نہیں بابا بندہ سنگا تردی پکڑی جے پرداز نمتل دی گھڑی تو اٹھ سال اونا سکھ راگ کن کیتا جارم سو دے جدو پٹڑے کے کچھ پورنا سکھ دلکی لیاں دے گئے تے دلکی دی کٹل گا دے اندر ساتھ سو سنگھانو وچو ایک سو سنگھ دا کتل کیتا دے ہیں پر اوڑی تو پہلا پچھیا دے ہیں جے گروہ کو ونسنگ دی دٹیویں شکھیوں چڑ دے ہو ماؤ دی جگہ تی جنگی ملے گی قتل کرن دی بجائے کران دے سکھ دے آنگے جے ساتھ برو دے گروہ تسی مو موڑ گا ہو تیہاں دے ڈوٹے مرنگے راگ پاک دے سکھ اندے آنگے ایک بھی نہیں دول دا اج تیزہ دن کوئی آسی ایک ماں دروگے کو پہنچ گئے وے دروگیا میرا اتلوتا پتر ویا کھلے آتی شاں نو مجھے تاکنی پہنچی تے پتر موڑ تے کاٹتے پہلا پہنچ گیا ہے میرا پتر سکھ نہیں کہے اہمیں گلتی نل پکڑیا گیا کہے اوڑا نے یہ گل سوڑتے جی میں تاکنی کھن پہ جاندی کہہ لگے ماں دوبارہ پھیر کہے تیرا پتر سکھ نہیں کہے اوڑا گروہ گوونک سنگھ کے لیاتھ کوئی واسطہ نہیں ہے وہنے تشیفونے شڑھانگے پر ایک شرط تے ماں اے جڑی جبان تو تیری جو شبد نکل رہنے یہی تیرے پتری جبان تو نکل دیں چاہیتے نے دشمن قرار نے پوری قوم میں بچو ایک بھی آدمی بیرتے پیٹنی لب ریا جڑی جبان کبھی میں گروہ گوونک سنگھ پتا دی شکھی نو نہیں پیار کرتا ہون کتنا سماؤں بھدگی ہے ہون سانو شکھی ویچ لیون کی جو لانا پہنگا سو سال دشمن نے شکھی شکھ دے انگروں پڑن تے جو لائے پر تو کوئی اوہ شکھی کڑ نہیں سی سکے ساتھ سنگر جدو ایک دن اوگر ساکھی یہ میلا نہیں یہ جوڑ میلا کیا یہ جوڑ میلا نہیں یہ ساڑھے اتحاس دی پرمکرہ دا اوہ پیارا اتحاس دے پندے نے جنو بیت کے اچانے صدا لی خود جوڑا تے دنیاں جوڑتی جاک دچنے شی اوہ گناتے نو پیش کرنا چی پر پلی اے نا خیر اوہ پاک نو نائم ریکھی ہے جنو چنگا پاک چاہ رہے اوہ دی گال کری ہے اوہ کرنی مڑی سوکھی کہے نندہ اوچھلو رہے گی جو جو اوگڑاں چیٹ پیٹھاں گی میں بینتی کریا ساں دروگہ خوش پتر نو بلایا کہنے لگے تیری ماں کچھ کہہ لیے تو اپنی زوان تو ایک شبد کہے پہ تیرا سکھینا سباند کو اتنی تو سکھ نہیں کہے اوہ دی کان سون دے گئے کہ ٹٹمبر گیا کہنے لگا کہ آج پہلی بار ماں تیرے کان کتنے مارے شبد سون دے کان کہنے لگے دروگہ تینکنے پلے کھا پا دیتا ہے کہنے لگے تیری ماں پور کھڑی کہے ماں تلے اہری کہے اوہ آکرے یہ پتر کہہ دے کوئی فرق نہیں پہندا اندرو پیار چاہی دا کہے کہنے لگے ماں سات پرودے کار چوٹ نہیں اوچھا لگا کہنے لگا دروگہ ماں چوٹ بول دی کہے جیڑی ماں سات گروہ کتا تلو توڑ دے وے انہوں میں ماں نہیں سبی کار کر دا میں ستار کر دا ساں پر سات گروہ نہ توڑے اے ماں نہیں تو میں سکھ کان چوٹا جا سکھ کان سکھی وچ آیا ماں میں سکھن دا یدن کر دا تھا پر تو باہر کار ساتھیاں کہنے لگا بیرو باری توڑی کا چھکید کون بھی پر میں نو پدارتی دے دے ہو میں دو چار منٹ پہلا جانتے ہو کہنے لگا دروگہ ایک دال سون وہ پوری شکھی دی بیاکیا دھڑتا کتنی اندر پا دی تھی سات گروہ نے پائی موکم سنکھ کے بل نام نہیں ہے موکم کا دھڑتا کل دنیا ڈولے پر تسی ڈولو گے پائی سے پتہ کی کہنے لگے کہنے لگے دروگہ دیکھ وہ کیاں گلانہ تار سکھ کھاں چاک کھنے کھاں دیکھ تو اپنا کم کرنے چیتی کھاں تیرے کو شستر کھاں او دنال تو ٹکڑے کر سکتے ہیں تیرے کو ایکو جے شستر نے میریاں اندرہ شکھ دیاں اندرہ کٹ سکتے ہیں لوگ دے بھاکے وگا سکتا ہے بوٹی بوٹی کر سکتے ہیں پر آج تک کوئی ایکو جا شستر نہیں بڑھے آ جڑا گروہ گوینک سنگھ پتہ دے شکھ دے اندرہو وہ دے شکھی تے پیار تے امرتنوں باہر پیٹ سکتے ہیں امرتنوں باہر پیٹ سکتے ہیں وہ اندر سانگی جتھو تا تو دشمندہ کوئی شستر پہنچے نہیں سکتا ہے سو سال کو دھڑتا میں کل کیا سنگیار ماما کھولو سبو کل کھولیا گیا ہے سکھاں کھولو کار 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 بچے ٹکڑے بھی کر دیتے گئے پر مانکہ نے ایک بات نہیں کیا کہا ہے اے کو جی سکھی تو کی لینہ تے اندرہو کدھے کدھے ہسی بتا کی کر دییاں جے گردوارے آنگے ایک باری جوڑا گواہ جاوے جہاں کدھرے اچانک کوئی پوڑا بھول پوے کہنے ہسی چنگیار کار ہی ہسی گردوارے تو کی لینہ انکار ایندہ پربل پوکے آئے گردوارہ چڑکاں گے سنگے چڑ جاں گے پاڑ تر میں چلے جاؤ کہ جہاں چھوڑا بہتا پڑے مطابق صورت نہ میرے تو دو ہی وہ سزا لی چھاڑ کے بیہت کی دائیں کہ میرنگے نویر وہ کہنے میں پہلا مرد شکیہ شیوڑ تیس تاں کٹا جتے نے ان بہت چنگے نہیں لگے وہ نہیں تا اصلا تو اجے چنگے پاسے تدنی ترے آ کہ ساتھ رو میر کرن ان اگر آمل تیان کریے نہیں تاک پاڑ میرکی جی کو جائے گی پاڑیو ستھے ستھے دن منائی جانگے پانچ پیارے دے پریشاد روز اسی ٹٹاں گے نہ لیت کے بوڑتے لادیاں گے اب پانچ پیارے دے نا چیتا کر لو چار سہب چاہ دیاں دے پر جی انگر ناں گے پانچ پیارے دے کی کرنے بارو چینڈ بار دکھے ہوئے کلاک کاؤس کپڑا دکان تے کوتی نا لکھے ہوئے گروسری سٹور سوگا سٹور وچ پوتی نا پیارے ہو بارو رکھے ہو ہوئے کوئی سنگھ تے کوور تے نا چیتا کون سکھی وانا گون کوئی تنا کوئے تی کی لاک کوئے گا مہرات کہیں دے گون پیدا کریے اگے سن گروہ کے پیارے ہو جی دیا بھی کوئے گی اندر ترم بھی کوئے گا اندر کوئی دیتی تاک تم سکھ مانگا ہے درد تاک ہے اڈول ایک ہوگ کے وچردہ کھے اپنے اڈول داکھے پڑھو تاکت لے ساتھ برو کہیں دے پیرا سی ساہیب مرنان تے ساہیب 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 تے اکاو پڑھ کھنگائی پڑھ جو نا بچردہ میری ساتھ برو جی کہیں دے ساہیب میرا ایک کو خیر ایک کو خیر پائی ایک کو خیر ایک کو میرا ساہیبیں پر ساتھ برو کہیں گے تو آنوں ساہیب پڑھا آنگا ساہیب اکال پورک لابدہ دو پڑھ بنانا پر ساہیبی کمیں ملتی کہیں پائن ساتھ سنگ دے نام تو سکھنا مار کے ملتی کہیں ساہیبی ملتی پر مار کے گروہ کے پیارے ہو مرن دا کی مطلب ہے اپنی شاہیب پڑھ دے نام پورن تاورتے ساتھ سنگ بڑا کچھ شکھن وارتا چھ دے نتے سیز پیٹا کرنا شاہیب پڑھ دے نام ایک جیڑی ساہیبی ایک جیڑے او دے ویچ آپ پہید کھن دے آگ مہاما اونا نو جو دے آجی مرکنا پہیتا تھے ایچھے ڈال میں ایک منٹ جو کہہ جے ماں کیونکہ سمانی مرن دے ارچ بڑے بڑے خونتے جے ایک جیڑی ملتی جو امرت شاکل ہے نا جیڑ پنجانے آپا دے دیتا آپاں ہی دے دیاں گے تکانی بانگے جد امرت شتید ہے نا اس کو بعد سکھ کمائی کرتا ہے نام جا پانگے بانی پڑھانگے بہت پاہ لکنگے پڑھانگے 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 ساتھ گروہ پڑھانگے پڑھانگے اوچھے پیسلا کرنا اوکھا ہوئے گا اوچھے جا کے پتا لگ دے نسال دے تور دے ساتھ سانگت بہبانی دانسنگ سہیب کا نام سننے آنے حضور صاحب جاؤ جڑے بھیل پدھرکتیا پیٹھا یعنے جتنے پیارکنان گروہ تلگیوں والکنوں کوم یاد کردے اوچھے پہنگے پڑھانگے 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 ساتھ گروہ نتو ہو پائی نوکری چڑے حضور سر چلے جے سیوہ پرانہم کتے نو جوان سان سنتم مشکان استھانگی ساتھانگی سارے شہر جائجے کار پھوکے بہت عجت مان پر دوسرے پاس پجاریاں دے انڈکی کھا آگے کل دا بچہ نو جوان پنجاب تو آئے آئے ساتھی مانتا کٹ دی بندے دی کٹ دی کوئی نہیں مانتا یہ دا مان گلت بیاکیاں کردہ ہے دوسرے دی اکمہ دیکھنو لگ دا جنو میری اکمہ کٹ گئی ہے کہلو رب کسی نکٹا اندا میں ایک سوچندہ گلت ایک اندار جلو خیل ایڈ کھا ودی انہ نے برا پلا کے آن پڑانر چاہاں نووت ایسو تک آگے پکڑ کے کٹیاں داند توڑ دیتے لوگ بگے کہنے لگے آج ہی ٹرین پکڑ کے پنجاب جڑنا پوے گا نہیں تھی جانتوں مارا آنگے توڑ دیتا ہاں سٹیشن تے چلے گئے سٹیشن واشتر میں مٹیں گے پیسہ پور کوئی نہیں ایک کیم تی کپڑے دی پاک کا ہے اے راکھلا ہے تے ٹکٹ دے دے وہ کہنے لگے جڑیاں ٹکٹانے پیسے نہ ملدیاں پکڑا نالتی ملدیاں کراں بیٹ اولا ہوں گے اوچھ بیٹھا کل گیاں والیاں تیرے تو بغیر آج میرا پور کوئی نہیں ہو میرا ایک کو منورسی تیرے چرنا چڑھے شیبہ کرنے گا تھا میں پنجاب جاماں تی قادلی جاماں میرے سورتی تی شیبہ بھی چک ہے میرے جنگیدہ نشانہ اے سی میں کی کریں میرا کوئی نہیں ایچھے اوڑی نہیں دینگے پنجاب جاں کدھے پور میرا جانگی اچھا نہیں پیسا پور کوئی نہیں جو ہوئے بھی تے میں اندر کی جانا چاہتا بہت روئے اوچھے درخت تے پور بیٹھے سی ٹھول آکے جو دو روئے او دو تن برگوان سنگھ پتہ پر تاکھ آکے درشن دیتے ہیں کہہ لگے بہتر اے ساڈیوئی کھیڑ کھن دیئے پندہ اے میں دو جانگو دوش دیندہ کو ایرکا و دوائشیں جن پورا کرنا ہوئے وہ دے پرچے بھٹے پائی دیکھان کہہ لگے بیٹھا تم واپس نہیں جانا اچھی رہیں گا تکھون تو سیکھا کریں گا ساتھ پرو میں رہت نہیں دیندے کہہ لگے کھن اوئی دنیا تے پجارے تیرے پیرا مجھ چوک کے پھر وہ رکھنگے تیرے پرو میں درشن دیکھ کے ہونے پھول ہوگے اور لکھ دیکھان واپس آئے لیں ادھر تا صبح ہی تبدیل ہو گیا ادھر بچن کیتا سی بہاں ڈانسنگینو دیکھ کر کھیسا میٹا خات تیرا کھدھر تینگے کھیسا میٹا تے خات تیرا مدر بگل کے مطلب جنہ مرچی لنگر لگاو اس جیبے وچو کل ماتا دی توٹ نہیں آئے گی ساتھ سنگر سکھی تے جدو راپ تی تریدت پچے بٹے مطلب اندر خوندی دیوار توٹ نہیں کن دیکھا ہے جدو ٹوٹ گئیں پھر وہ صاحب اپنا کی سارا کو دکھ جانا سکھ دے خوال دے کر دیکھا کہ ٹھیک دا بچن کی کس واپتی بل آمان گروہ عمل دا آس پتا جدا بچہ نے سیل پھین دے جان دے ہو جدو کو جارے سینہ کسی نے اونے دے چرنہ کامل بیت کی آکھیا سے راجے پڑھوں گے کہ لگے سانوں کوئی خوشی نہیں کہا چکرورتی راجے چکرورتی راجے چکرورتی راجے چکرورتی راجے چکرورتی راجے پیدا تن والے بننا ہے تنگروہ عمر دا آس مہارا پتا جی وہ بن گئے سرشتی دے مالک کر بم سکرورتی چکرورتی رجے سریمی دے ہو موسیقی 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 سنگر پیاس پیٹ ستے بلاو جی ہوای تجی کا پاسا ہوای تجی کی پاسا